ظالم ہے کہ بیس سالوں سے میری ماتا جی یہاں کی سانسد رہی ہیں یہاں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے وہ سونیا جی یا اندرہ جی کے کارکال میں ہوئے یہاں ریل کوچ کی فیکٹری بنی اس سے آپ کی پورے کشیتر کی ارتفعہ وسطہ مضبوط ہوئی ایمز جیسے بڑے بڑے ہسپتال آئے انٹی پی سی سیل جیسے بڑے بڑے کار کھانے آئے اور ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم گاؤں کے وکاس کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے بڑے کار کھانے ادیوگ یہاں لگائیں جس سے روزگار بھی ملتا ہو اور آس پاس کی جو ارتفعہ وسطہ ہے وہ بھی مضبوط ہو تو آپ نے کشیتر کی بیس سالوں میں کافی ترقی دیکھی اپنے جیون میں بھی ترقی دیکھی ہوگی جہاں جہاں سڑک رہی تھی وہاں سڑکے منی جہاں بجلی کی ضرورت تھی وہاں پہ کھمبے لگے جہاں پہجل کی ضرورت تھی وہاں پہ نل لگے تو یہ سب کام سونیا جی کے کارکال میں ہوئے اب راحل جی پرتیاشی بن کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو سونیا جی نے کام شروع کیے وہ پورے کر پائیں اور آگے بھی آپ کا بہت وکاس کر پائیں تو آج دیش کی راجریتی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی بہت ضروری ہیں دس سالوں سے کیا ہو گیا بھائی شانت ہو جاؤ نا شانت ہو جاؤ دس سالوں کے موڈی جی کے راج میں آپ نے اپنے جیون میں کیا ترقی دیکھی ہے اس کو سمجھنے اور پہچاننے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ نے ٹی وی پہ بڑے بڑے استحاروں میں یہی دیکھا ہے کہ بہت ترقی ہو رہی ہے دیش بہت آگے بڑھ رہا ہے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں موڈی جی اور بھاج اپا کے نیتا اکثر کہتے ہیں کہ ستر سالوں میں کانگریس نے کچھ نہیں کیا اور دس سالوں میں ہم نے اتنا کام کر لیا ہے لیکن یہ سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ دس سالوں میں آپ کے جیون میں ترقی نہیں آئی ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ میری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں ہر روز آپ کے لئے سمجھنے ہوتی ہیں آپ دکان جاتی ہو کچھ خرید نہیں پا رہی ہو گھر میں بچہ بیمار پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس دے جانے سے جھجکتی ہو سوچتیوں کی کوئی بات نہیں گھر پہ ہی دوائی کر لیں زیادہ بیمار ہوگا تو دیکھیں گے کیونکہ فیز کے پاس پیسے نہیں ہوتے بچے کو پڑھانا لکھانا ہے اس کے لئے بھی کبھی کبھی کرز لینا پڑتا ہے کوئی تیوہار ہوتا ہے گھر کی لپائی پتائی کرنی ہے تیوہار کے لئے سوان خریدنے ہیں سب چیز ایسی ہو گئی ہے کہ اتنی مہنگی ہے کہ گھبرات ہوتا ہے آج تیوہار بھی آپ ہسی خوشی سے نہیں منا سکتے کیونکہ تیوہار بھی آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کیسے کریں گے گھر پہ مہمان آئیں گے کھانا پکانا پڑے گا نہیں نہیں دھوتی خریدنی ہے بچوں کے لئے کچھ خریدنا ہے مشکل ہے بہت اسی طرح سے کھیتی سے کمانا مشکل ہو گیا ہے کھیتی کے ہر سمان پر جی ایس ٹی ہے کھیتی کا ہر سمان مہنگا ہو گیا ہے آپ کے یہاں پھر آوارہ پرشو کی بڑی سمسیہ ہے دن میں کھیتی کرتے ہیں رات کو کھیتی کے پہرے داری کرنی پڑتی ہے تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اوپر سے اتنی مہنگائی پیٹرول ڈیزل بھی مہنگا خاد بھی نہیں ملتا سمیں پہ اوپج کا دام بھی نہیں ملتا تو کسانوں کے لئے بڑی مشکل ہے ہر ستر پر مشکلیں بڑی ہیں بے روزگاری اتنی بڑ گئی ہے پیتالے سالوں میں اتنی بے روزگاری نہیں رہی جتنی آج مہدی جی کی راج میں ہے بے روزگاری اتنی ہے کہ آج ستر کروڑ لوگ بے روزگار ہیں سوچئے ستر کروڑ جنتا بے روزگار ہیں اور اوپر سے تیس لاک پد ہے سرکاری جو کھالی ہے اب سرکاری کرمچاریوں سے پوچھئے تو یہ بھی پریشان ہے کیونکہ پرانا پینشن ملتا تھا آج پرانا پینشن بھی نہیں مل رہا ہے تو سرکاری کرمچاری خود ہی پریشان ہے تو ہر طرف سے پریشانیاں آپ کے کندوں پر لادی ہوئی ہیں جبکہ ان کی ساری ریتیاں بڑے بڑے خرب پتیوں کو مضبوط بنانے کے لئے بنی ہوئی ہیں اندرہ جی آپ کی سانسد تھی پردھان منتری تھی تو انہوں نے سارے بینکوں کا راشتر کرن کیا تھا تاکہ جو پیسہ ہے بینکوں کا جس میں آپ لوگ اپنی بچت ڈالتے ہیں وہ سرکار کا پیسہ بن جائے اور اس سمپتی سے دیش کے بڑے بڑے کاریاں کیے جائیں آج انہی پیسوں سے سولہ لاکھ کروڑ روپے بڑے بڑے کھرب پتیوں کے ماف ہو رہے ہیں کسان آتمہ ہتیا کرتا ہے کیونکہ ایک لاکھ نہیں چکا پاتا کرز لیتا ہے اپنی بیٹی کے شادی کے لئے بچوں کو شکشت کرنے کے لئے اور وہ کرز نہیں چکا پاتا تو آتمہ ہتیا کر دیتا ہے اکثر کسان کی آتمہ ہتیاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں ہمارے دیش میں تو مسیبت ہی مسیبت آم آدمی غریب جنتہ پر ڈال رہی ہیں اور ادھر جو کھرب پتی ہیں ان کو سارے دیش کی سمپتی دی جا رہی ہے دیش کے بینک ان کے کرز ماف کر رہی ہے لاکھوں کروڑ کے دیش کا کوئلا دیش کی بجلی دیش کا پاور دیش کی بڑی بڑی سڑکیں دیش کے بندرگاہ دیش کے ہوای اڈے سب بڑے بڑے کھرب پتیوں کو سونپ دیے گئے ہیں تو اب یہ پرستیتی ہے یہ سچائی ہے اس سچائی کو آپ بدلیں گے کیسے اگر پھر سے بھاج اپا کی سرکار کے اندر میں آئے گی اور پانچ سال ان کو ملیں گے تو ان کی نیتیاں تو بدلنی نہیں ہیں ان کی سب سے جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو گریبوں کے لیے انہوں نے نیتی بنائی ہے ان کے کہنے سے یہ ہے کہ آپ کو پانچ کلو راشن مل رہا ہے اس راشن پہ موڈی جی کی فوٹو چپ کی رہتی ہے اور موڈی جی سارے بھاشنوں میں کہتے ہیں جیسے اتنا بڑا احسان کر دیا آپ پہ کہ آپ کو یہ پانچ کلو راشن دے دیا ہے یہ بھی جھوٹ ساتھ ساتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اس کو بند کر دے گی یہ جھوٹ ہے یہ جو آپ کو راشن مل رہا ہے یہ موڈی جی کی مجبوری ہے کیوں کیونکہ کانگریس پارٹی نے کانون بنایا تھا جب کانگریس کی سرکار تھی کانگریس نے کانون بنایا تھا کہ بھوجن کا ادھکار غریب پریواروں کو ملنا چاہیے یہ ادھکار ہے آپ کا کسی کا احسان نہیں ہے یہ بھی جان لو یہ بھی جان لو میری بہنیں کہ کانگریس کی سرکار آئے گی تو یہ پانچ کلو کے دس کلو ہوں گے اور یہ بھی جان لو کہ جہاں ہماری سرکاریں رہی ہیں جیسے چھتیس گڑ میں پیتیس کلو راشن دے رہے تھے ہم سمجھ لیجئے کہ جب نیت ٹھیک ہوتی ہے سرکار کی تو نیتیاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں یہ آوارا پشو کی جو سمجھیا ہے یہ چھتیس گڑ میں تھی ہماری سرکار نے اس کو سلجھایا کیسے گوشالاؤں کو مضبوط کیا گوشالاؤں میں ساری سویدھائیں دیں مہلاؤں کو گوشالاں میں روزگار دیئے سویم سیوہ سمو جو ہے ان کو گوشالاؤں سے جوڑ دیا تاکہ جو دودھ ملتا تھا اس کی ساری پیکجنگ دہی دودھ پنیر کھویا مٹھائی سارا سکھا دیا بہنوں کو وہاں بہنیں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کما رہی تھی صرف گوشالاؤں میں کام کر کے جب مجھ سے ملتی تھی اتنی خوش رہتی تھی اور اوپر سے سرکار نے گوبر بھی خریدا تو جیسے ہی سرکار نے کہا ہم گوبر خریدیں گے پرتی کلو تو جنتا نے سوچا چلو ہم جانور رکھ لیتے گھر میں اقاد گوبر بیچ کے کما لیں گے تو جانور بھی خوش اس کی دیکھ بال ہو رہی تھی جنتا خوش ان کی آمننی بڑھ رہی تھی سرکار خوش گوبر مل رہا تھا وہ خرید رہے تھے گوبر گیاس بنا کے گاؤں میں دے رہے تھے اور جنتا خوش تھی تو سرکار خوش ہے تو اسی طرح سے اگر صحیح نیتیاں آئیں تو آپ کے جیون کی مشکلیں کم ہوں گی بڑھیں گی نہیں موڈی جی کی ہر نیتی صرف اپنی سطح کو بٹور کے رکھنے کی اور بڑے بڑے خرب پتیوں کو مضبوط بنانے کی ہے کیونکہ ان میں اور بڑے خرب پتیوں میں ساتھ گاٹ ہے موڈی جی نے ایک کام تو کیا دس سالوں میں جو کانگریس پارٹی کبھی نہیں کر پائی انہوں نے اپنی پارٹی کو بھاجپا کو دنیا کی سب سے امیر پارٹی بنا دیا کانگریس پچپن سال سرکار میں رہی نہ کبھی پریاس کیا اور نہ کبھی بن پائی اس دنیا کی سب سے امیر پارٹی موڈی جی نے کیسے بنایا چندہ لے لے کے لوگوں کو دھمکا کے ان پہ چھاپا ماریں گے چندہ لیں گے چھاپا بند کر دیں گے لوگوں پہ کیس لگائیں گے مقدمے لگائیں گے چھاپا پھر چندہ لیں گے مقدمہ تھنڈے بستے میں چلے جائے گا انہوں نے تو ایسے ایسے لوگوں سے چندہ لیا ہے جیسے آپ کو جو ٹیکے لگے کرونا والے ہم کو بھی لگے اس ٹیکے کو بنانے والی کمپنی سے انہوں نے باون کروڑ چندہ لیا آج پتا چل رہا ہے کہ اس ٹیکے کے لگنے سے کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے اچانک سعی سلامت ہے کھیت میں کام کر رہے ہیں جم کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اچانک گر کے مر جاتے ہیں اس کمپنی سے موڈی جی اور ان کی پارٹی نے چندہ لیا جو پل گرا تھا گجرات میں جہاں سیکڑوں لوگ بہ گئے تھے ندی میں ان سے چندہ لیا اپنی پارٹی کو سب سے امیر پارٹی بنا دیا اوپر سے کھرب پتی پہلے سے کھرب پتی ہیں ان کو اور امیر بنانے کا کام کیا اور دیش کی غریب جنتہ آپ کو پوچھا آپ کی کہیں سنوائی ہوئی لاکھوں کسان دلی میں بیٹھ کے پردرشن کیے کہ ہمیں کانون پسند نہیں ہے آپ کے موڈی جی واپس لو ان کانونوں کو چھے سو کسان شہید ہوئے موڈی جی نے کیا کیا پانی بند کر دی ان کی بجلی بند کر دی شہید ہونے دیا سنوائی ایک دن کی سنوائی نہیں کی انہوں نے کانون تب بدلے جب اتر پردیش کا چناؤ آیا ان کو لگا کہ اتر پردیش میں کسان ووٹ نہیں دے گا تو ساری یوجنائیں صرف ستہ کو رکھنے کے لیے ہیں آپ کی مدد آپ کی سہایتہ کے لئے کچھ نہیں ہے آج اتنی بے روزگاری ہے دیش بھر میں اتنی بے روزگاری پیتالیس سالوں میں نہیں رہی میں نے آپ کو بتایا کوئی انہوں نے یوجنہ بنائی بے روزگاری کوئی دور کرنے کے لیے الٹا جہاں جہاں سے روزگار بنتا تھا وہ سارے سادھر کمزور کر دیئے بڑی بڑی سرکاری جو کھار کھانے ہوتے تھے ان میں روزگار ملتا تھا آپ کو وہ کھار کھانے تو سب خرپتیوں کو دینے جا رہے ہیں آستے آستے کھیتی سے روزگار بنتا تھا آج کھیتی سے کسان خود نہیں کمارا ہے روزگار کیا دے گا چھوٹے دکانوں سے چھوٹے کاروباروں سے روزگار بنتا تھا ان کی بھی کمر توڑ دی نوٹ بندی جی ایس ٹی لاکھے تو روزگار کہاں سے بنا رہے ہیں اور روزگار دینے کے بجائے ایسی سکیم لا رہے ہیں جیسی اگلی ویر کی سکیم ہے اگلی ویر کی سکیم میں چار سال سینہ میں بھرتی ہو جاؤ گھر آ جاؤ پھر سے بے روزگار ہو شہید ہو جاؤ گے ان چار سالوں میں تو شہید کا درزہ بھی نہیں ملے گا شہید کا پینشن بھی نہیں ملے گا تو آج بچے رو رہے کہ ہم نے اتنی محنت کی سینہ کی بھرتی میں نام بھی آ گیا بہن جی ہم جانا ہی نہیں چاہتے جا کے کیا کریں گے چار سال میں واپس آ کے پھر نوکری ڈونڈیں گے اس سے اچھا ہم ابھی نوکری ڈونڈ لیں ہے نا تو یہ پریشتیتیاں بن گئی ہیں کہ دیش کا غریب نکارہ گیا ہے دیش کا کسان نکارہ گیا ہے اب اگر آپ کو پریشتیتیاں بدلنی ہیں تو جو راجنیتی آپ نے رائے بریلی میں دیکھی ہے جو ایک نشتہ سیوہ سمرپن کی راجنیتی رہی ہے جس میں بڑے سی بڑے نیتہ آتی تھی اور آپ کی سمجھ جاؤں کو سنتی تھی اگر آپ کو ایسی راجنیتی پورے دیش میں ستھاپت کرنی ہے دوبارہ تو کانگریس کا سمرتھن کرنا پڑے گا کیونکہ کانگریس کی نیتیاں ایک دم الگ ہیں بہنے ہماری مکہ جو ہم کہہ رہے ہیں گیرنٹی کیا ہے اگر ہماری سرکار آئے گی ہر گریب پریوار میں جو سب سے بڑی مہیلہ ہے اس کے کھاتے میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہر مہینے ڈالیں گے ایک لاکھ میں ایک سال آنہ ہمیں ایک سال میں ایک لاکھ سال آنہ ایک لاکھ روپے ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہر گریب پریوار کی سب سے بڑی مہیلہ کے ہیں اس کے علاوہ جو ناتک پاس بچے ہیں ان کے لیے ایک یوجنا لائیں گے سرکاری کار کھانوں میں اپرینٹیشپ کیا ہوتی ہے ایک نوکری ہوتی ہے جس سے آپ اپنا ہنر بنا سکتے ہو سیکھ سکتے ہو اور اس نوکری کو کرنے کے لیے آپ سال آنہ ایک لاکھ روپے ملیں گے تو آپ پہلے کم سے کم آپ کی پڑھائی ہو جائے گی تو سے آپ کا ہنر بڑھے گا آپ کے کھاتے میں کچھ پیسے آ جائیں گے نوکری کے دوارہ اور اس کے بعد اسی کار کھانے میں جو لائک بچے ہیں وہ رکھے جائیں گے تو پھر آپ کو ستھائی نوکری بھی بعد میں مل جائے گی تو یہ یوجنا لائے ہیں ہم سنا تک پاس بچوں کے لیے پیپر لیگ کے خلاف کڑا کانون کی اگر پیپر لیگ ہوگا تو کاروائی ہوگی مہلاو کے لیے آنگن واری آشا بہو مڈے میل والی مہلاو کے لیے ہم مان دے آپ کا بڑھائیں گے کیندر سے دگنی راشی بھیجیں گے کسانوں کے لیے آپ کے کرز معافی کے لیے ایک ستھائی آیوگ بنے گا تاکہ جب جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس آیوگ بیجائیں اور آپ کو سویدھا ملے گی آپ کے لیے آج آپ کو بھکتان نہیں ملتا سمیہ پہ آپ کے لیے کانون لائیں گے کہ تیس دن کے اندر اندر آپ کو پورا بھکتان ملنا چاہیے نوجوانوں کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپے کا فنڈ لائیں گے تاکہ آپ چھوٹے کاروبار شروع کرنا چاہیں اس فنڈ سے آپ کو پیسے ملیں گے شرمکوں کے لیے یہ کانون لائیں گے کہ چار سو سے کم مزدوری دیش میں کوئی آپ کو نہیں دے پائے گا جیسے ہم گاؤ میں منرگا لائے اسی طرح سے ہم شہر میں منرگا لائیں گے اب آپ یہ کہ سکتے ہو کہ یہ بھی بادے کر رہی ہیں کیا پتہ پورے کریں گی نہیں ہے نا بھروسہ کرتی ہو بھروسہ اس ہی کرتے ہو کیونکہ آپ نے اپنے کشیتر میں کام دیکھا ہے اور جہاں جہاں کانگریس کے پردیش ہے اس طرح کی آج بھی یوج نائے چل رہی ہیں جیسے ایک گیارنٹی ہماری جو ہم لانا چاہتے ہیں آپ کے لیے 25 لاک کا بیما آپ کو سواست کے لیے ملے گا مطلب جتنا بھی علاج ہے 25 لاک تک آپ کے لیے مفت ہوگا آپ کو ہارٹ آپ ریشن کینسر کا ٹریٹمنٹ کرنا ہو کوئی بڑا علاج ہو بڑی بیماری ہو گئی خطرناک بیماری ہو گئی اس کا علاج 25 لاک تک آپ کے لیے سرکار کرے گی اب آپ کہو گے واہ 37 گڑ میں ہماری سرکار نے آوارہ پشو کی سمسیہ دور کی کسانوں کے کرز ماف کی راجستان مردی پردیش میں کرز ماف کی کرناٹکہ میں بہنے ہر غریب پریوار کی جو مہلہ ہے سب سے بڑی اس کے آج کے دن دو ہزار روپے کھاتے میں ہر مہینے ہم ڈال رہے ہیں کرناٹکہ کی مہلہ پورے پردیش میں مفت بس کی آترہ کر رہی ہیں تیر 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 جا رہی ہیں اپنی سہیلیوں سے ملنے جا رہی ہیں بائیک جا رہی ہیں ایک پیسہ نہیں بھرنا پڑتا تو یہ ہماری نیتیاں ہیں ہماری راجنی تک پر ووٹ نہیں چاہتے ہم کام پک نام پر ووٹ چاہتے ہیں کام کر کے دکھایا ہے آپ کو پسند آیا آپ ووٹ دیجئے ہمارے نیتا راحل گاندی جی جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ چار ہزار کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہیں تا کہ آپ کے بیچ وہ آ پائیں جنتا کی سمسیائیں سن پائیں کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل چلے اس کے بعد چار ہزار کلومیٹر منیپور سے ممبئی یاترہ کی صرف جنتا کی باتوں کو سن نے کے لیے کی جنتا کی مکھے سمسیائیں کیا ہیں اور ان کو حل ہم کیسے کرے آج دیش میں جو پردھان منتری ہیں دس سالوں میں ایک بار دکھا دیجئے ان کو جنتا کے بیچ نہ کسی کے گاؤں جاتے ہیں نہ کسی کے کھیت میں جاتے ہیں کہ نہیں ملتے جہاں جنتا ہے ان کو دور سے جنتا دیکھتی ہے ٹی وی پہ آتے ہیں ساف سترے چمکے ہوئے لیکن جنتا کے بیچ میں کبھی نہیں آتے وارہ نسی ان کا سانسدی اکشیتر ہے وارہ نسی میں کسی گاؤں میں گئے ہوں کسی ایک گھر میں گئے ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ کم سانسدی اکشیتر میں جاتے ہیں یہاں تو اندرا جی آتی تھی پیدل آتی تھی آپ کے گاؤں میں تھی میں خود چوک جاتی ہوں کہ اس زمانے میں سڑکے بھی نہیں ہوتی تھی کیسے پہنچ جاتی تھی دادی آج کے پردھان منتری ہم منت سے اتر کر آپ کو نمستے نہیں کریں گے اوپر سے ہی دکھیں گے اپنے ہی سانسدی اکشیتر میں گاڑی میں یوں جا رہے ہیں آپ کے بیچ میں کس لی آتا ہے سب سے پہلے تو اس کا کرتو ہے وہ آپ کا سیوک ہے چاہے کتنا بھی اہنکاری ہو انت میں آپ کے پاس آنا ہے نا ووٹ کے لیے لوگ تنتری نے نیتاوں کو آپ کا سیوک بنا رکھا ہے غلط فہمی میں مت رہیے بھگوان کو سوال اٹھا کر دیجئے بولیے کہ بھائی یہاں پہ ہمارا وکاس کا کام کیوں نہیں ہوا ہے یہ آپ کا کرتو ہے نیتا کا کرتو ہے آپ کے بیچ آئے دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ کے بیچ آئے نہیں تو کیسے سمجھے گا وہ تو اپنے محل میں رہ 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 ہے پردھان منتری جی ہے نا دس سالوں سے پردھان منتری رہے ہیں اپنے محل میں رہتے ہیں جہاں جاتے پولیس والے یہ سب تو اگر جنتا کے بیچ آئیں گے نہیں اپنی من کی بات سنائیں گے لیکن جنتا کی من کی بات نہیں سنیں گے تو پتہ کیسے چلے گا ساری ہیں گھر کھالی آتا رہی ہیں کی نوجوان پڑھ رہا ہے بی ایسی کر رہا ہے روز گار کا نام و نشان نہیں ہے کیسے جانیں گے اتنا ڈر بھائے ویسے بھی ہے ان کے سلاکار تو ان کو سچا ہی بتاتے نہیں ہیں اور آج پتہ چل رہا ہے کیونکہ پردھان منتری جی خود منچ پر آکے بہکی 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 باتیں کہہ رہے ہیں مہینوں سے آپ کو ایک بات کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے چناؤ پرچار میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی سے سافدھان رہی ہے آپ کی بھینس شرہ دیں گے آپ کے گہنے لے جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں اب اچانک کہتے میں نے تو نہیں کہا کل انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہندو مسلمان کی بات کبھی کی نہیں ارے آپ کی تو پوری راج نیتی اس پر آدھارت ہے آپ نے تو سالوں سے یہی بات کی ہے آج آپ کہہ رہے کہ میں نے کبھی یہ بات کی نہیں تو ہم لوگ خود چوک رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ کل تو آپ کہہ رہے تھے سنیے اور ہاتھ یہ بات کیا ہے یہ انہوں نے انٹرویو دیا کہ ہم نے تو کبھی مسلمان ہندو کہا نہیں میں پردھان منتری ہوں میں ایسی بات کہوں تو میں پردھان منتری بننے کے لائک ہی نہیں ہوں گا خود کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں سنیے سنیے بات یہاں بات یہاں ختم نہیں ہوئی اگلے دن مہاراشتر جاتے ہیں اور وہیں ہندو مسلم کی بات پھر سے شروع تو جو کل کہا اس کا خندن آج کیا اور جو آج کا اس کا خندن کر پھر سے کر لیا یہ ہیں آپ کے پردھان منتری اور ایک تھی وہ اندرا جی وہ راجیو جی وہ منبوحان سنگ جی کہتے تھے ہم آپ کی سڑک بنائیں گے سڑک بن جاتی تھی کہتے تھے ہم آپ کا کرز ماف کریں گے کرز ماف ہو جاتے تھے کہتے تھے ہم زمین کے پٹے دلوائیں گے زمین کے پٹے مل جاتے تھے تو آپ چنیئے آپ کو کونسی راجلیتی چاہیے جو گھر میں آکے دردوریا کرے اور بولے کہ سنیئے آپ نا بھگوان کے نام پر وچن لیجئے کہ آپ کمل پر بٹن دبائیں گے ایسی راجلیتی چاہتے یا پھر آپ راجلیتی چاہتے کہ بہن جی نلکا کہا لگانا ہے بتا دیجئے ہم یہ نلکا لگوا کے دکھائیں گے آپ کو تب بٹن دبائیے ہے کی نہیں تو آپ ہی سمجھ لیجئے کہ پرستیتیاں کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں اپنے جیون میں جیون میں ترقی کسانوں کو راحت ملے نوجوانوں کو روزگار ملے یا پھر آپ ایسی راجلیتی چاہتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ آپ کے پرتی کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک کام نہیں کرنا کیونکہ چناؤ کے سمیں دھرم کے نام پر ووٹ مل جائے گا میں آپ کو بتاؤں بہن میں ایک بہن کے گھر گئی گاؤ میں تو میں نے پوچھا کہ پانی ہے کہتی ہے نہیں یہاں نہیں کہیں اور کہتی ہے میں نے کہا بجلی ہے نہیں سڑک کب بنی تھی یہ تو 20 سال پہلے بنی مرمت ہوئی ہے نہیں ہوئی ووٹ کس کو دوگی اپنے ویدھائک وہ کیا ہے نا بھگوان کے نام پر وچن دے دیا اور یہ لوگ بڑے دھارمک لوگ ہیں تو میں نے سمجھایا بہن دھرم ایک طرف ہے ہم سب دھارمک ہیں کانگریس پارٹی سے ادھک دھارمک پارٹی آپ کو نہیں ملے گی میں بتا دیتی ہوں کیوں دھرم کے نام پر آپ سے ووٹ نہیں لے رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی کی نیو دھرم پہ ہی ڈلی ہے مطلب مہاتمہ گاندی جی نے جو اندولن کیا جس سے یہ دیش آزاد ہوا وہ دھرم پر آدھارت تھا ستی اور اہنسا کی بات کی ستی میں جیتے کا نعرہ دیا کہاں سے آیا بھگوط گیتا کی ہی سیکھ تھی گاندی جی کو جب گولی ماری گئی تو گاندی جی مرت مرت گاندی جی نے کیا کہا ہے رام وہ ہی کانگریس پارٹی کے سب سے بڑے نیتا ہے ہم دھرم کے ویرودھی کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے دھرم کا راستہ دکھایا جو مہان سنتوں گروہوں نے مہاتماؤں نے سارے بھگوانوں نے ہزاروں سال پہلے ہمارے دھرم کی پرمپرہ بنائی کی ستی کے پت پر چلو مطلب نیتا کے لیے یہ کیا مطلب ہوتا ہے جنتا کو سچ بولو جنتا کی سیوہ دل سے کرو ایمانداری نے تو کہیں کسی بھی گرنط میں کسی بھی دھرم میں کسی بھگوان سے یہ شبد نہیں دیکھے کہ سن لو اس راجنی تک دل کو اپنا ووٹ دے دو کسی بھگوان نے کہا ہے کسی بھی گرنط میں لکھا ہے تو لکھا تو یہ ہی ہے نا کہ سچائی امانداری سے کام کرو ہمارے سارے نیتاؤں نے یہی پریاز کیا ہے راحل گاندی جی اگر پیدل چلتے ہیں چار ہزار کلومیٹر گھٹنوں میں درد ہے کش اٹھاتے ہیں تو اس لیے کہ وہ ستی جاننا چاہتے ہیں اس دیش کی سچائی کو سمجھ نا چاہتے ہماری مہنگائی کم کرے ہمارے کسانوں کو راحت دے ہمارے نوجوانوں کو نوکری دے یہ راجنیتی چاہتے ہیں اسے ستھاپت کریے پورے دیش میں آپ سب کو بہت بہت دھنیواد جائے ہند